بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی زندگی کے پچیس مسائل حل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کریں ایک بددو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اس وقت وہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی کنزل عمال میں یہ حدیث مبارکہ اس طرح سے درج ہے اس بددو نے ارز کیا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امیر و غنی بننا چاہتا ہوں فرمایا کناہت اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے ارز کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے ارز کیا میں عزت دار بننا چاہتا ہوں فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو باعزت ہو جاؤ گے ارز کی کہ میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ ارزکیہ میں عادل بننا چاہتا ہوں فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو ارزکیہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توقع کرو ارزکیہ میں اللہ کے دربار میں عالی درجہ چاہتا ہوں فرمایا کسرت سے ذکر الہی کرو ارزکیہ میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں فرمایا ہمیشہ باوزو رہو ارزکیہ دواؤں کی قبولیت چاہتا ہوں فرمایا حرام نہ کھاؤ ارزکیہ ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو ارزکیہ کے روز قیامت میں اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں فرمایا جنابت کے بعد فوراں غسل کرو ارزکیہ گناہوں میں کمی چاہتا ہوں فرمایا کسرت سے استغفار کرو ارزکیہ قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو ارزکیہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو ارزکیہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی فرمائے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو ارزکیہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا زنا سے بچو ارزکیہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو ارز کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کا فرمبردار بن جاؤں فرمایا فرائز کا احتمام کرو ارز کیا میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہو ارز کی کہ کونسی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی فرمایا آنسو آجزی اور بیماری ارز کیا کونسی چیز دوزف کی آگ کو تھنڈا کرے گی فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر ارز کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلح رحمی ارز کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے فرمایا بدحلکی اور بخل ارز کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق توازے اور صبر ارز کیا میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو آئیے ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں مذکور کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور فرد اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا